ہاں ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن الراسخون فالعلم راسخ راسخ کا کیا معنی ہوتا ہے پختہ کار مضبوط رسوخ کا مطلب بتا ہے نا گڑے ہوئے فام راسخ ثابت استقامت کے ساتھ لگے ہوئے جمعے ہوئے رسوخ کا معنی ہوتا ہے ثبوت استقرار فامنس لیکن الراسخون فالعلم وہ لوگ جو علم میں فام ہیں العلم دیکھئے کہ علم والے دو طرح کے ہوتے ہیں علم والے دو طرح کے ہوتے ہیں طالب علم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں جو صرف ستھی علم رکھتے ہیں ستھی شیلو ادھر سے پڑھ لیا ادھر سے پڑھ لیا یہ لیکچر سن لیا وہاں چلے گئے وہ کر لیا وہ کر لیا دھیروں مال کٹھا کر لیا سنی سنائی باتوں کا جس کی سنی اسی کی مان لی اپنے پاس کچھ نہیں نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی مضبوطی ہے شیلو نالج ستھی قسم کا اور پھر کیا ہوا ایک سے سنا کچھ اس پہ مان لیا ادھر سے دوسری بات سن لی تو پہلے کی ڈھا دی وہ اس کی مان لی اور تیسری جگہ گئے تو وہاں سے کچھ اور سنا تو وہاں چل پڑے ایک یہ اس قسم کے طالب علم ہوتے ہیں اور ایک طالب علم ہوتے ہیں فوکسٹ اور جو سیکھتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے اور اس میں پختگی اختیار کرتے ہیں پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا یہ ہوتا ہے راسخ دیکھیں ایک درخت ہے راسخ اور ایک درخت ہے جھاڑ زنکار کی طرح گھاس کی طرح گھاس کیا ہوتا ہے ستھی ہوتا ہے نا ستھی کا کیا مطلب ہے شیلو ستھی یہ جڑی بوٹیاں موسمی ہوتی ہیں نا موسمی علم حاصل کرنے والے موسمی موسمی کا کامہ تو سیزنل کوئی خاص سیزن ہوتا ہے اس میں بہت سی کانفرنسز ہو گئی بہت سی لیکچرز ہو گئے تو شغل میلے میں جا کے کچھ باتیں سیکھائیں اچھا وہ کیا ہوتا ہے جب موسم گزرا سارا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اب موسم ابھی بدلے گا تو دیکھئے کون کون سے پودے ختم ہو جائیں گے لیکن کچھ پودے ہیں جو سروائیو کرتے ہیں اور وہ آپ نے دیکھا ہو گا آپ ان پودوں کے پاس تو جائیں انہیں پکڑیں تو صحیح وہ آپ کو ہاتھ بھی زخمی کر دیں گے جو درخت سردیوں میں سنو میں بچتے ہیں چند ایک ہوتے ہیں لیکن اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ہاتھ بڑھائیں نا تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ نے کسی چیز کے صرف ہاتھ بڑھائے آپ کو زخمی کر دیں گے آپ نہیں ہونے توڑ سکتے علم والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو انہوں نے ادھر 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 سے کٹھا کیا وہ ہوتا ہے اور وہ موسم بدلنے کے ساتھ ہی بدل جاتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنے فوکسٹ ہوتے ہیں اس طرح وہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر ایک پختگی آ جاتی استقرار آ جاتا وہ جم جاتے ہیں ان کا شرح صدر ہو جاتا ان کے اندر سے شکوک اور شبھات نکل جاتے ہیں علمی یقینی ہوتا ہے ان کے اندر ایسے لوگ راسخون ہوتے ہیں جن کو علم پر ایک قدرت حاصل ہو جاتی اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کس کی تعریف یہاں کر رہے ہیں صرف علم والوں کی نہیں کر رہے ان کی کر رہے ہیں جو راسخون فل علم ہیں اور اس کی فضیلت یہاں بیان ہو رہی لمبی بات تو نہیں کر سکتی ایک چھوٹی سی بات آپ سب کے فائدے کے لیے کر دوں گی کہ علم راسخ ہونے کے لیے ایک قائدہ اختیار کریں ایک اصول بنائے زندگی کا اور وہ ہے دین کے قوائد کا علم نس کا علم نصوص کا نصوص کیا ہوتی ٹیکسٹ اگر آپ کو قرآن کے ٹیکسٹ پر قدرت ہو گئی ہے اور جو ڈے ون سے میں آپ کو حق کا تلاوتی میں دو باتیں آپ کو کہتی ہوں کہ ایک تو ترجمہ اتنا واضح ہونا چاہیے آپ پر اتنا کلیر ہونا چاہیے کہ لفظ لفظ آپ پر صاف ہونا چاہیے کہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں اور دوسرا حق کا تلاوت ہی میں صحیح پروننسیشن بھی ہونا چاہیے اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں نا تو جتنے بڑے آپ چاہیں علامہ بن جائے آپ کچھ بھی نہیں آپ راسخ نہیں ہو سکتے کیوں اس لیے کہ آپ نے ادھر ادھر سے باتیں پڑھی یہ کٹھا کر لیا وہ کر لیا وہ کر لیا بہت سا مال متا کٹھا کر کے رکھ لیا اور جو ہی آپ کو کسی نے آ کے کہا یہ اس لفظ کا تو یہ مانے نہیں بنتا اچھا تو پھر کیا ہو گیا سب باقی اڑ گیا روٹس کہاں ہوتے ہیں زمین کے اوپر ہوتے ہیں کہ اندر ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں نا یہ آپ کو روٹس تک لے جانے کے بھی غرص یہی ہے کہ ٹیکسٹ پر آپ کا ہولڈو الفاظ کی تاریخ آپ کو پتاؤ اندر تک آپ جائیں اور پھر خود براہ راست اس کو دیکھ کر سمجھ سکیں ٹرانسلیشن سے پڑھنے والے راست خون فیل علم نہیں ہوتے اصل عربی عبارت کو جاننا ضروری ہے کہ یہ لفظ کیا ہے کیا مانے دے رہا ہے اور پھر دین کی جو بیسکس ہیں ان کا پتہ ہونا اور ان کے اوپر یقینی علم ہونا بہت ضروری ہے اور دلیل کے ساتھ علم ہونا اس وقت ہو سکتا آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم کوئی بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ رہے یا بہت سبجکش نہیں پڑھ رہے اور ہم ایک ہی چیز کے اوپر فاکس کیے ہیں تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو صحیح آگئی نا باقی چیزیں بھی سمجھ نہیں آسان ہو جائیں گے اور اگر قرآن کچھا ہے نا آپ کا کوئی چیز آپ کو پھر فائدہ نہیں دے گی استقامت نہیں ہو سکتی علم پختگیہ آپ کو استقامت دیتی اور فرملی جم جاتے ہیں آپ پھر آپ دوسروں کو تو ہلا سکتے ہیں خود نہیں ہلتے آج ایسے لوگوں کی کمی ہو گئی کیونکہ علم کے ساتھ سنجیدگی نہیں رہی دلچسپی نہیں رہی ادھر ادھر کے شوق بہت ہیں ادھر ہاتھ مار لو وہ کتاب پڑھ لو وہاں چلے جاؤ وہ سن لو اس میں ریلیکس ہوتا ہے نا انسان کوئی لائیبیلیٹی تو ہوتی نہیں اور اس میں تو بہت لائیبیلیٹی سبق یاد کر کے آو پھر سناو پھر ٹیسٹ بھی اپلٹا مسئیبت ایک اور اور پھر اس کے اوپر ایک اور مشکل پہ مشکل لیکن یہ مشکل نہیں ہے یہی آسانی کا ذریعہ ہے بعض اگر لوگ میرے پر سلبس وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں اچھا یہ ہم فلان کورس میں یہ پڑھانا چاہتے ہیں ذرا ہمیں دیکھ دیں ٹھیک ہے دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں قرآن کا ٹیکسٹ کوئی نہیں ہوتا تو میں سوچتا ہوں کہ کیا پڑھا رہے ہیں اتنے فلسفوں کی بجائے بہتر ہے کہ کچھ آیات کو پکا کرا دیں تو وہ جو یقینی علم پھر آتا ہے پھر وہی انسان کو یاد بھی رہتا ہے اور عمل کے وقت فائدہ بھی دیتا ہے اچھا صحابہ کرام اور ہمارے میں فرق بھی یہی ہے صحابہ کرام کا علم کیا تھا اس وقت علوم کی اتنی فروع نہیں جزیات نہیں تھی ڈیٹیلز نہیں تھی بڑی بڑی تفسیریں کوئی نہیں لکھی ہوئی تھی کہیں کیا تھا ان کے پاس نس کا علم تھا کوئی حدیث کی شرعہ ان کے پاس کوئی نہیں تھی نہ کوئی تفسیر تھی لمبی جوڑے جو آیات ان کو سنائی جاتی ہیں اس کو پڑھتے یاد کرتے سمجھتے اس کے نتیجے میں کہتا ان کے اندر جدال نہیں تھا جھگڑے اور بحیثیں نہیں تھی بحیثیں نہیں تھے ان کے اندر اختلافات کم تھے اور اگر کسی معاملہ ڈیفرنس آف اپینین ہوتا بھی تھا تو وہ سمجھنے کے لیے ہوتا تھا وہ لڑائیں اور ایک دوسری کے اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتا تھا اسی لیے وہ عمل میں بہت آگے تھے آج یہ جو شیلو نالجہ نے اس نے اختلافات کو جنم دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے جھگڑے زیادہ ہو گئے اور عمل میں پیچھے ہو گئے باتیں اور بحیثیں بہت ہو گئیں لیکن عمل کچھ نہیں رہا تو اس لیے آپ لوگ لازم پکڑیں اس کو کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے یہاں آنے کا کہ اس کتاب کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں میں کسی شک کا شکار نہ ہوں نہ ان کے معنی کے بارے میں اور نہ ہی ان کے تلفز کے ان دو چیزوں پر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا کسی صورت میں اور اگر آپ اس میں پیچھے آنا تو آپ کو سب سے پہلے اسی کی طرف توجہ دینی باقی جو تفسیریں اور تفسیلیں آنا یہ تو جب آپ کو یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے ادھر سے پاڑ ادھر سے وہ بات کی ساری زندگی بھی جمع کر سکتے آپ اس کی تو کوئی انتہائی نہیں اور اس وقت ویب سائٹس کے اوپر اگر آپ تفسیر ڈاٹ کام پہ جائیں تو اتنی بے شمار عربی کی تفسیریں آپ کو ملیں گی کہ صرف نام پڑھتے پڑھتے ہی آپ کا دن ختم ہو جائے گا لیکن وہ فائدہ نہیں آپ کو دیں گی جب تک آپ راسخ نہیں تو بہرحال یہ اب آپ کے اپنی چوائز ہے جس سطح پہ آپ چاہیں علم لے جو لائن چاہیں اختیار کریں اچھا تو لیکن راسخون فی العلم منہم ان میں سے جو راسخون فی العلم ہے والمومنون اور مومن یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے نا کہ یہود کے اندر جو ٹھیک لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے اور اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف عبی بن قعب کی طرف یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بما انزلہ علیکہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا کیا قرآن وما انزلہ من قبلکہ اور جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں پہ نازل کیا گیا والمقیمین الصلاة اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے ان میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہیں وہ بھی نماز قائم کرتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اہل عرب میں سے ایمان لائے وہ بھی اور آپ کو معلوم ہے ایک اور مخلوق بھی بہت نماز پڑھتی ہے فرشتے آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آسمان پر ایک قدم یا چپا یا کیا لفظ آتا ہے کہ وہ رکھنے کی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ کے آگے مخلوق جھکی ہوئی ہے ایک ہم نہ جھکے اسے کیا پروا کہ ہم اکڑے بیٹھیں والمقیمین الصلاة اور قائم کرنے والے نماز مسلمانوں میں سے بھی اور یہود میں سے بھی جو مسلمان ہوئے اور فرشتے بھی ان کی بھی سب کی تعریف ہو رہی ہے والمؤتون الزکاة اور دینے والے زکاة زکاة کیا ہوتی مخصوص مال جو نساب پر سال کے بعد ادا کیا جاتا ہے موئین مقدار میں والمؤمنون باللہ اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے اللہ پر اور ایمان میں اقرار تصدیق اور عمل اقرار تصدیق عمل اقرار بالکل تصدیق باللسان اور بالعمل یعنی عمل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے قبولیت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک سپٹ کر لی ایک بات پھر آپ کو یقین آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ زبان سے ڈیکلیئر بھی کرتے ہیں اور پھر آپ عمل سے ظاہر بھی کرتے ہیں اگر یہ تینوں چیزیں نہیں تو ایمان مکمل نہیں کیونکہ ایک سپٹ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں آپ کو بتا ہے ابو جہل بھی ایک سپٹ کرتا تھا دل زبان اور عمل تینوں چیزوں کا ساتھ آنا ضروری ہے والمؤمنون باللہ والیوم الاخر اور یوم آخرت کو ماننے والے انسان کی زندگی میں چار مرحلے آتے ہیں جیسے زمین کے چار مرحلے بتایا تھے نمی اسی طرح انسان کی زندگی میں چار مرحلے ہیں نمبر ایک ماں کے پیٹ میں پہلا مرحلہ نمبر دو اس زمین پر نمبر تین برزخ اور نمبر چار آخرت اور یوم آخرت میں کیا کیا شامل ہے موت کے بعد کا سب کچھ دو مرحلے دنیا میں ہیں ماں کے پیٹ میں اور زمین پر رہنا اور دو مرحلے مرنے کے بعد کے ہیں برزخ اور قیامت ٹھیک ہے تو برزخ اور قیامت آخرت سے تعلق رکھتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اور زمین پر رہنا دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے متعلق ہر وہ چیز جس کی قرآن اور سنت نے خبر دی مثلا قبر قبر کے اندر حساب کتاب منکر نقیر سزا جزا قیامت کے دن اٹھنا پھر حشر ایک ایک سٹیپ ان سب چیزوں کو ماننا ایمان بالاخرت ہوتا ہے اور اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے ونہ ایمان میں خلل ہوگا اور ایمان میں خلل ہو کمزوری ہو تو عمل نہیں بنتا اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں کون لوگ جو راسخون فلعلم ہیں پہلی اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں ان سب لوگوں کے لئے کیا ہے سنؤتیہم انقریب ہم دیں گے جلد ہی دیں گے کیا اجرن اجر کیسا عظیمہ بہت بڑا یاد رکھئے کہ قرآن میں جب اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ آتا ہے تو وہ وہ چیز ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا یعنی جو ہمارے تھنکنگ سے اباب ہے اوپر بہت بڑا بہت زیادہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے بہت بڑا عجر رکھا ہے